امریکہ اور یورپ کے مختلف علاقوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار موسمیات کے ماہروں نے گرمی کے نئے ریکارڈ بننے کی پیش گوئیاں کر دیں امریکہ کی جنوب مغربی ریاستوں میں شدید گرمی کی لہر برقرار ہے مہکمائی موسمیات نے ہیٹ وارننگ جاری کر دی ہے ماہرین کے مطابق امریکی ریاست ایرزونا میں گرمی کا نیا ریکارڈ بننے کا امکان ہے جبکہ فینکس شہر میں درجہ حرارت 43 ڈگری سینٹی گریڈ سے بڑھنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے دنیا کے انتہائی گرم مقامات میں شامل امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ڈیتھ ویلی کا درجہ حرارت اتوار کو 54 ڈگری سینٹی گریڈ کے نئے ریکارڈ تک پہنچنے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے امریکی مہکمائی موسمیات نے شہریوں کو احتیاطی تدبیر اختیار کرنے کی ہدایت کی ہدایات جاری کر دی ہیں دوسری جانب یورپ کے بیشتر شہروں میں گرمی کی لہر میں کوئی کمی نہیں آئی ماہرین کی جانب سے گرمی کی شدت آئندہ چند روز برقرہ رہنے کی پیشگوئی کی گئی ہے ماہرین نے موسمیات کے مطابق اٹلی، فرانس، یونان، کروشیا اور ترکی میں درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ سے اوپر جانے کا امکان ظاہر کیا گیا ہے ماہرین کے مطابق اٹلی میں درجہ حرارت 48 ڈگری سینٹی گریڈ سے بھی بڑھ سکتا ہے موسمیاتی ماہرین نے یورپ میں گرمی کا نیا ریکارڈ بننے کی بھی پیشگوئی کر دی ہے